کافی سارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شاید گولڈین فنچ پٹ جائے گی جیسا اگر ہم لبڑ میں بات کریں تو اس میں کافی ساری موٹیشن یا کاکٹیل بجری جیسے یہ سارے پرندے ان کا یک دم سے ایک بوم آتا تھا اور پھر یہ زمین پہ دھڑام سے گر جاتے تھے لبڑ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی اوپر جاتا جا رہے ہیں اگر آج سے دو تین سال پچھے ہم جائیں نا تو فون جاوہ کا پیش سات آٹھ دس بارہ ہزار تک تھا مطلب آٹھ سے دس ہزار سے زیادہ نہیں تھا دو تین سال میں فون جاوہ کا پیش اس ٹائم تیس ہزار پر پہ پہنچ گیا یہ چالیس بانتالی ہزار تک بھی گیا لیکن وہاں سے پھر نیچے آگیا تیس ہزار پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گولڈین فنچ کا فیوچر گولڈین فنچ کا فیوچر کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں فیضان علی آپ کو میرے چینل فقیر بھر زیوری پر خوش شامدید سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک جمعہ کا مبارک دن آپ سب کو مبارک ہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گولڈین فنچ کا فیوچر گولڈین فنچ کا فیوچر کیا ہے کافی سارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شاید گولڈین فنچ پٹ جائے گی جیسا جاوہ پٹی جاوہ کبھی اوپر آتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے کبھی اوپر آتی ہے لائک دس یا پھر جیسے فنچ کا ریٹ نیچے آ گیا دھڑام سے نیچے گر گیا اس طرح سے جیسے اگر ہم لبڑ میں بات کریں تو اس میں کافی ساری موٹیشن یا کاکٹیل بجری جیسے یہ سارے پرندے ان کا یک دم سے ایک بھوم آتا تھا اور پھر یہ زمین پہ دھڑام سے گر جاتے تھے تو شاید لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ جیسے گولڈین فنچ کا بھی تھوڑا بہت جہان بڑھ رہا تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں کافی سارے کہ شاید یہ بھی انہی چھوٹے پرندوں کی طرح ایک دم سے دھڑام سے گر جائے گی ٹھیک ہے تو بس آج انہی کچھ سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو بیار بات پتہ کیا ہے سمپل سا ایک چیزیں ہیں کچھ زیادہ کمپلیکیٹ چیزیں نہیں ہیں بس آپ نے ان کو سمجھنا ہے یار یہ جو پرندے جن کے میں نے ابھی بتایا کہ یہ پیٹ گئے کیوں پیٹیں ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں ابھی لب بڑ کی ہم ایک 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 لب بڑ پیٹا نہیں ہے لب بڑ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی اوپر جاتا جا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی یعنی کہ کیا ہوتا ہے لب بڑ میں فور ایکزمپل ابھی ہم لے لیں پار بلو کی مثال پار بلو جب نیا نیا آیا تھا تو اس کی پرائسز بہت ہائی تھی ابھی پار بلو کی پرائسز ڈاؤن ہو گئی ہیں ڈاؤن کیوں ہی کچھ نیا آگیا پار بلو کی جگہ کسی اور نے لے لی اپلائن نے لے لی اپلائن کے جگہ پیل فیلوز نے لے لی پیل فیلوز کی جگہ ڈاؤن فیلو مطلب کچھ نہ کچھ نیا آتا جا رہا ہے بات کا مقصد یہ کہ جب تک کسی بھی برڈ کی ہوبی میں ورکنگ ہوتی رہے گی نئی نئی موٹیشنز آتی رہیں گی تو وہ ڈاؤن نہیں ہوگی اگر آپ پرانی موٹیشنز کو بریڈ کراتے رہیں گے تو صاحب ہے پھر وہ ڈاؤن ہو جائیں گی پھر آپ یہ کہیں گے کہ سارا کا سارا برڈ ہم ابھی بھی اگر لبڈ میں لٹینو پرسناٹا یا کامن لٹینو بریڈ کرائیں اور پھر کہیں لبڈ ڈاؤن ہو گیا تو وہ بات غلط ہے نا کیونکہ لبڈ بہت اوپر جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سیم گولڈین کی اگر ہم بات کریں گولڈین کیوں نہیں پٹے گی آگے اس کا دور فیوچر برائٹ ہے کیوں برائٹ ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں اچھا کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ گولڈین کی پرائس یک دم اوپر نہیں جاتی نیچے تو کبھی آئی نہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کبھی گولڈین کی پرائس نیچے آئی ہو لیکن یک دم اوپر جاتی نہیں دیکھی کہ آج پیر دو مہینے پہلے اس کا دس ہزار کر دو مہینے بعد پندرہ بیس ہزار کا وجہ کبھی ایسا نہیں ہوا دوسرے نمبر پہ اس کے مقابلے میں اگر آپ جاوہ کو دیکھیں فون جاوہ کی بات کر لیتے ہیں آج سے دو تین سال پہلے اس کا پیر کتنے کا تھا اگر آج سے دو تین سال پچھے ہم جائے نا تو فون جاوہ کا پیر سات آٹھ دس بارہ ہزار تک تھا مطلب آٹھ سے دس ہزار سے زیادہ نہیں تھا دو تین سال میں فون جاوہ کا پیر اس ٹائم تیس ہزار پہ پہ پہنچ گیا یہ چالیس پنتالی ہزار تک بھی گیا لیکن وہاں سے پھر نیچے آ گیا تیس ہزار پہ لیکن اگر ہم گولڈین کی مثال لیں آج سے دو تین سال پہلے کومن گولڈین کا پیر سات ہزار تک کا تھا آٹھ ہزار کا میکسیمم تھا ابھی کتنے کا ہے ابھی اگر آپ اس کی پرائز دیکھ رہے تو تیرہ ہزار ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہر سال تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے ہزار پندرہ سو ہر سال اس کی قیمت انکریز ہو جاتی لاست سیزن اس کی قیمت بارہ ہزار تھی ابھی ساڑھے تیرہ تک لوگ دے رہے ہیں کومن کی بات کرو ایک تو یہ ریزن ہے کہ گولڈین نہ بہت جلدی اوپر جاتی ہے نہ بہت جلدی نیچے آئے گی سیکنڈ یہ کہ باقی جتنے بھی پرندے ہیں ان کا اور گولڈین کا خوبصورتی میں اگر کمپیریزن کریں تو گولڈین کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو خوبصورت چیز کلرفل چیز کلرفل برڈ ہمیشہ سے پاکستانی کو اٹریکٹ کرتا ہے سب بھی کو کرتا ہے پاکستان نہیں ہر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک یہ گولڈین یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں ابھی تک لوگوں میں عام نہیں ہوئی جب تک یہ بہت بہت عام نہیں ہو جاتی بجری کی طرح تب تک یہ نیچے نہیں آنے والی اور یہ اگلے دس پندرہ سال بجری کی طرح عام نہیں ہونے والی گولڈین اچھا ابھی بتاتا ہوں ابھی اس کی ریزن کیا ہے میں نے اگر لب بڑھ خریدنا ہونا یا کوئی عورت ہوتے تو میں جھنگ سے ہوں بسیکلی تو میرے ساتھ مین سٹی لگتا ہے فیصل آباد فیصل آباد میں میرے پاس دس آپشنز ہیں لب بڑھ خریدنے کے لیے یا بڑا توتہ خریدنے کے لیے لیکن اگر میں نے گولڈین خرید نہیں ہو تو میرے پاس ایک بھی آپشن نہیں ہے ایک بھی آپشن نہیں ہے فیصل آباد میں لہور میں کوئی چار پانچ آپشن ہے بس ڈیٹسٹ اور گجرا والا میں ایک دو اس کے علاوہ مجھے پنجاب میں کوئی بندے نظر نہیں آرہے جو بہت اچھی بریڈ کر آرہے ہوں لیکن لب بڑ کی اگر ہم بات کریں تو لب بڑ یا دوسرے توتوں کے لاہور میں بہت سارے بریڈر بیٹھے ہیں یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا لب بڑ نہ لگائیں لب بڑ لگائیں آگے آنے والا دور لب بڑ اور گولڈین کا ہی ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لب بڑ والے جتنے فینسی رہے وہ بھی اس ٹائم گولڈین میں آرہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ لب بڑ چھوڑ کے گولڈین میں آرہے ہیں لیکن لب بڑ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گولڈین لگا رہے ہیں کافی سارے لوگوں کے ہاں میں نے بلے نکر میں دو تین پیر پڑے ہوں لیکن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس لئے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آنے والا دور گولڈین کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ گولڈین کی یعنی کہ ڈیمانڈ ہے ابھی اس کی بہت ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے لیکن ابھی اس کے سپلائر بہت کم ہے اس کے بریڈر بہت کم ہے ٹھیک ہے اس لئے یعنی کہ اس کی پرائسز ٹیبل ہیں پرائسز نیچے نہیں آرہی اور اس کی پرائسز اگلے آٹھ دس سال پندرہ سال نیچے آنے والی بھی نہیں ہیں میں یہ بات کروں کومن گولڈین جو ہماری لوکل گولڈین بریڈ ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں ایکزیبیشن کی بار نہیں کر رہا ابھی نا لوگوں کے پاس لوکل گولڈین نہیں ہے بہت آپ کو کتنے سیٹ اپ نظر آ جائیں گے بہت کم سیٹ اپ اس کے نظر آئیں گے اور اگر لوگوں نے رکھی ہوئی ہوئی نا گھر میں تو ایک دو پیر یعنی کہ بہت بڑے لیول پر سیٹ اپ نہیں لگایا گولڈین کا لیکن دل ہر کسی کا کرتا ہے لیکن لوگ ڈرتے ہیں گولڈین سے گولڈین کے بارے میں بہت ساری افوائیں جو پھلا دی گئی تھی کہ یہ اپنے بچے نہیں پالتی یہ سروائیو نہیں کرتی یہ وہ فلاں فلاں تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ گولڈین بچے نہیں پالتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گولڈین خود بچے پالے تو اس پر ایک ویڈیو بنا چکا اس کا لنک دسکرپشن میں آپ جو ویڈیو جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے تو جب یہ خدشات لوگوں کے دور ہو جائیں گے کہ گولڈین بچے خود نہیں پالتی یا سروائیو نہیں کرتی امیون سسٹم ویڈ ہے جب یہ دور ہو جائیں گے تو لوگ دھڑا دھڑ گولڈین میں آئیں گے اور دور ہو رہے ہیں لوگوں کے خدشات آپ ایک دو سال بعد دیکھیں گولڈین کا کیسے بھوم آتا ہے ٹھیک ہے میں بھی یہ ہوں آپ بھی یہ ہی ہیں لیکن دیکھیں آپ کیسے گولڈین اوپر جاتی ہے جب لوگوں کے یہ خدشات دور ہو جائیں گے لوگ آئیں گے گولڈین میں لوگوں کو تھوڑا سا گولڈین سے بریڈ لینا ٹیکنیکل سا لگتا ہے جیسا کہ ابھی میں کہتا ہوں اکثر ویڈیو میں کہ آپ ایک پیر گولڈین کے ساتھ میں تین پیر بنگلائز کے تو لوگوں کو یہاں مشکل لگ دیئے کہ یار ہم نے ایک دو پیر گولڈین کے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں ساتھ بنگلائز ایسے ہی رکھنے پڑے گی ان کو یعنی کہ ایک پیر رکھنے ہی ہیں لیکن تین پنجرے ساتھ میں الگ سے لگانے پڑے گی تو لوگوں کو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کام تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے لوگوں کا اس کے مقابل میں اگر لب بڑھ یا دوسرے توتوں کی بات کریں تو وہاں یہ کام وہ خود ہی کرتے ہیں لب بڑھ خود ہی بچے نکالتا خود ہی پالتا ہے جاوہ خود نکالتی خود پالتی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس وجہ سے لوگ گولڈین میں نہیں آرہے لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ بینگلیز رکھنی رکھنی ہے وہ ہوتا ہے پروڈکشن بڑھانے کے لیے اگر آپ نے پروڈکشن بڑھانی اچھے لیول پر کام کرنا ہے آپ کے پاس زیادہ بریڈ ہے تو پھر آپ نے بینگلیز رکھنی ہے شوک کے لیے اگر رکھنی ہے جس نے تھوڑی بریڈ لینی ہے تو وہ بینگلیز ضروری نہیں ہے ساتھ میں گولڈین اپنے بچے پالتی ہے اس پر ویڈیو بنا چکا وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے نا کچھ لوگ کے ہاں نہیں بھی پالتی اس کی وجوہات بھی میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو وہاں ویڈیو دیکھیں گے نا آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا جب یہ سارے خدشات لوگوں کے دور ہو جائیں گے تو لوگ گولڈین کی طرف آئیں گے پھر کیا کریں کہ لوگ گولڈین کی طرف آئیں گے تو لوگ سب سے پہلے کومن گولڈین لگائیں گے یا لو بی ایک یا کومن کیونکہ یہ ایک مناسب رینج کا بیڈ ہے لوگ سوچیں گے کہ چلو بارہ سے پندرہ سولہ ہزار کی رینج کا بیڈ ہے اس پر پریکٹس کریں پھر ہم آگے شفٹ ہوں گے لوگ سب سے پہلے تو یہ لگائیں گے کیونکہ لوگوں کی پہنچ میں ہوگا ایزیلی بارہ سے پندرہ ہزار آج کل لوگوں کو اتنا حالانکہ ایک ٹائم تھا بارہ سے پندرہ ہزار کا اتنی سی چڑیا بہت مہنگی لگتی تھی لیکن جیسے یہ لب برڈ یا دوسرے توتے ایکزوٹک پیرٹس آئے ہیں تو انہوں نے سٹینڈرز ہائی کر دی ہیں پرائیسز اتنی اچھی سیٹ کر دی ہیں برڈز کی کہ لوگ اب دس پندرہ ہزار کا برڈ کچھ سمجھتے نہیں ہیں وہ نارمل اس کو لیتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے تو اس میں آئیں گے جب لوگ اس پر یوز ٹو ہو جائیں گے کہ جو ہمارا سینئر فینسیر اس ٹائم کومن گولڈین لوکل گولڈین بریڈ کر آ رہا ہے تب تک وہ فینسیر اگر تو وہ ایکٹیو ہوگا تو وہ فینسیر آہستہ آہستہ ریڈ آئی گولڈین پہ اور ایکزیبیشن گولڈین پہ شفٹ ہو چکا ہوگا جو کہ جاوا کے سائز پہ ہوتی ہے جس کا پیر دیر دیر دو دو لاکھ تین تین لاکھ کا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر شفٹ ہو چکا ہوگا جو نیچے کا نیو فینسیر آ رہا ہے وہ یوز ٹو ہو چکا ہوگا لوکل گولڈین پہ بلو گولڈین سلور پہ اور جو سینئر فینسیر ہے وہ کھڑا ہوگا ایکزیبیشن گولڈین پہ اوپر والی سیڈی پہ وہ اوپر والی سیڈی پہ کھڑا ہوگا نیو فینسیر کو بلا رہا ہوگا کہ بھائی اب ادھر آ جاؤ اب بہت تم نے لوکل گولڈین بریڈ کرا لی اب آج جو یورپین گولڈین بریڈ کراتے ہیں مل کے ٹھیک ہے تو ہوگا کچھ اس طرح سے کیونکہ اس ٹائم تک لوگوں کے لاکھوں کے برس لینے میں بھی لوگ ہچکچائیں گے نہیں کیونکہ انہیں پریکٹس ہو چکی ہوگی اب اگر میری مثال لیں میرے پاس اس ٹائم ایکزیبیشن گولڈین نہیں ہے لیکن میرا اگلے سیزن میں فولی رادہ ہے کہ میں ایکزیبیشن گولڈین بھی لگاؤں کیونکہ میرا جو ڈر میرے خطشات ہیں وہ گولین کے معاملے میں جو بھی تھے وہ سارے دور ہو چکے ہیں اور اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کو بیچنا کیسے ہے بکتی ہے کس طرح سے کس پلیٹ فارم پر بکتی ہے ٹھیک ہے کونسی بریڈ اس میں زیادہ بکتی یہ ساری اس کی علیفت بھی سمجھ میں آگئی ہے تو اب میں بلا ججک ڈیڑھ دو لاکھ کا پیر لاکھ کے گھر میں رکھ لوں گا ٹھیک ہے اب میرے اندر اتنے حوصلہ بھی ہے کہ ڈیڑھ دو لاکھ کا پیر لا رہا ہوں تو اس میں سے ایک پیس ایکسپائر بھی ہو جائے تو وہ بھی میرے اندر برداشت اب پیدا ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ برداشت یہ حوصلہ یہ ساری چیزیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان میں آ جاتی ہیں جب ایک ہوبی میں انسان آتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں انسانوں میں لوگوں میں آ جائیں گی تو لوگ گولڈین کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہوگا تب تک ایک اور آپ کو پلس پوائنٹ ملے گا جو ایکزیبیشن گولڈین ہوگی پاکستان میں بہت بریڈ ہو چکی ہوگی آئی سے دو تین سال بعد جو یہاں بریڈ ہوگا نا برد ابھی تو جتنی بھی آ رہی ہے وہ ایکسپورٹ ہو کر آ رہی ہے باہر سے لیکن جو یہاں برد بریڈ ہو چکا ہوگا نا اس کا ایمیون سسٹم اس کا جو سروائیول ریشو ہے وہ زیادہ ہوگی بنسبت جو ایمپورٹیڈ برد کیونکہ ایمپورٹیڈ برد اور محول سے آ رہا ہے لوکل محول سے نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے تو وہ یہاں کے لوکل انوائرمنٹ میں ایڈجیسٹ ہونے میں تھوڑا مسئلے مسائل پیدا کرتا ہے جبکہ جو یہاں بریڈ ہوگا وہ ایزیلی ایڈجیسٹ ہو جائے گا تو جو نیو فینسی رائے سے دو تین چار سال بعد جا کے ایکسپورٹیڈ گولڈین خریدے گا اس کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا یہ چیزیں ٹھیک ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے گولڈین میں بھی آئیں بھلے ایک دو پیر لگا لیں تھوڑی لگا لیں لیکن گولڈین رکھیں فیوچر میں آپ کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے آپ یاد کریں گے کہ ایک بھائی نے فقیر برز ریوری والے نے کالے کپڑے پہن کے جمعے والے دن یہ بات کی تھی تو آج ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بتائی ہوئے باتیں سمجھ میں آئیں ہوں گی اور ہاں اینڈ پر سچ ایک اور بات کروں پرائسز پھر سے بتا رہا اگلے دس پندرہ سال گولڈین کی بڑھنے والی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر سال دس بیس ہزار بڑھ جائے گی پیر کے پیچھے ہزار پندرہ سو بڑھے گی لیکن ڈاؤن نہیں ہوگی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری بتائی ہوئے باتیں سمجھ میں آئیں ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان اللہ حافظ